میری طابہ قبول ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین فریڈم نیوز کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور سال کی ایک بڑی اہم رات کے بارے میں مخاطب ہوں چودہ شابان پندروی شب اس کو عام طور پشتر برات کہتے ہیں اور برات کا مطلب ہے نجات حاصل کرنا تو ہم زندگی میں جو گناہ کر لیتے ہیں حق تلفیاں ہو جاتی ہیں ترخ کلامی ہو جاتی ہے ہم اللہ کی عبادات کرنے میں سستی کر لیتے ہیں زکاة کی ادائیگی میں سستی کر لیتے ہیں حج کی ادائیگی میں مال ہونے کے باوجود سستی کر لیتے ہیں ایسی سستیوں کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اگر ہم گناہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم شب برات کو پوری رات جاکر گزاریں اللہ اللہ کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں نادخانی کریں درود و سلام پڑھیں تشبیح پڑھیں استغفار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور اللہ سے معافی چاہیں کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے تو غفور الرحیم ہے تواب الرحیم ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ورنہ ہمارے لئے اگلا جہان بہت مشکل ہوگا بعض اوقات زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں پروسیوں کو ستاتے ہیں اساتذہ کو ستاتے ہیں رشتزاروں کو ستاتے ہیں ان سب سے نجات حاصل کرنے کے لیے شب برات کی رات عبادت میں گزارنی چاہیے ہمارے ملک میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں مزیدیں سجائے جاتی ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے نوافل پڑھنے کے لیے لوگوں کو آنے کے لیے کہا جاتا ہے اور استغفار پڑھنے کے لیے مختلف طریقے ان کو بتائے جاتے ہیں تو اس مقدس رات کو ہمیں پٹاخے نہیں بجانے ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا ہمیں ہنگامہ نہیں کرنا موٹر سائیکل کا سائلنسر کھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانی سوچئے کہ مسجد کے پاس سے جو گزر رہا بندہ اور سائلنسر اس نے موٹر سائیکل کا کھولا ہوا ہے اور زور سے سائلنسر بجا رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو تکلیف قرآن پڑھنے والے کو تکلیف تو اللہ تعالی نے ہماری ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیا ہے موقع اندازہ لگائیے کہ کوئی بندہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال دے اور مسجد کے پاس زور سے سائلنسر بجائے تو جو نماز پڑھ لگا اس کو تکلیف ہوگی جو قرآن شریف پڑھ لگا اس کو تکلیف ہوگی جو دروش شریف و تسبیحات پڑھ لگا اس کو تکلیف ہوگی تو کیا فائدہ اور پتاخے بجانا آخر حکومتیں جو اعلان کرتی ہیں کہ پتاخے بجانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اجازت تو نہ دینے کی صورت یہ ہے کہ آپ شابان کے شروع ہونے سے پہلے جہاں جہاں پتاخے بکھتے ہیں وہاں چھاپے مار کر کے پتاخے لے لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اسی طرح سے صرف مسجد کیا تک نہیں گھروں کے پاس محلوں کے پاس اتنے زور زور سے پتاخے بجائے جاتے ہیں کہ گھر والوں کو سونے میں دقت ہوتی ہے آپ کے محلوں میں ہسپیٹل ہوتے ہیں ہسپیٹل میں بھی اگر کوئی آدمی ڈائلیسس پر ہے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو بہت تکلیف پہنچے گی تو اس لیے آج کا کی جو رشب ہے وہ نیکیاں کمانے کے لیے ہے گناہ معاف کرانے کے لیے ہے گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے پھر لوگ بعض اوقات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ گناہ تو بیس تیس سال سے آدمی کر رہا ہے اور معافی صرف ایک رات میں کیسے مل جائے گی تو میں سمجھاتا ہوں کہ جو بیٹا یا جو بیٹی ماں کو یا باپ کو دس بیس تیس چالیس سال سے ستا رہی ہے شب برات اس نے عہد کیا کہ آج میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگوں گا یا مانگے گی اور اس کے بعد وضو کر کے کپڑے بدل کر ماں کے خدموں میں بیٹھ گئے پاؤں دبانے شروع کیے آنکھوں سے آسو بہنے بہانے شروع کیا اور کہا کہ ماں میں نے بہت ستایا ہے لیکن میں آج صدق دل سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں تو مجھے معاف کر دے تو بچہ جو تیس چالیس سال سے ستا رہا ہے اس کی ماں تو ایک دو منٹ سے بھی زیادہ اپنے بیٹے بیٹی کو رونے نہیں دے گی وہ کہے گی بیٹے میرے سامنے آنسو نہ بہاؤ میں نے تجھے معاف کیا آئندہ احتیاط کرنا تو آئندہ احتیاط کرنے کے یہ ہمیں حکم ملا ہے اور ہمیں باقاعدہ شب برات والے دن مغرب کے بعد تین مرتبہ دو دو رقات نفل پڑھنی ہوتی ہیں اس میں سورہ نصف شابان دعا نصف شابان ہی پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ یاسین شریف پڑھنی ہوتی ہے تو جو یہ عمل کرے گا وہ پورے گناہوں سے پچھلے گناہوں سے اس کو معافی مل جائے گی اور اسی طرح سے جو ایسے کام کرے گا اس دن جس سے عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہو تو وہ اپنی عبادتوں میں اور زیادہ نقصان پہنچائے گا اپنے گناہوں میں اضافہ کرے گا اس لئے ہمیں بچنا چاہیے مجھے مشرقی پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور اسی طرح بہت زیادہ بنگلہ دیش کے علاقوں میں انگلینڈ میں امریکہ میں شب براد گزارنے کا موقع ملا ہے ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے اور اس دن کچھ میتھا کھانا پکا کر پاکست میں بھیجا جاتا ہے تو یہ ایک اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے یہ سب شب بڑی اہم ہے اور اس شب میں اگلے سال تک کس کس کا انتقال ہو جائے گا کس کس کو کیا رزق ملے گا کس کس کے کون سے گناہ ماف ہو جائیں گے کس کی زندگی اگلے سال کے لیے کیسی گزرے گی یہ سارے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے جائے وہ نیکی کے معاملے میں لکھے جائیں تو ہم نیکی کا کام کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس میں شرارتیں کی تو یقیناً اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچے گا تو اب یہ شب قریب آ رہی ہے اور اللہ تعالی نے یہ شب ہمیں دی اسی لیے کہ ہم ماضی کے سارے گناہ ماف کروالیں اور آئندہ کے لیے نیکیاں اپنے نام آمان میں درج کرلیں تو اسی لیے اس کو ہوتا ہے اور پوری رات لوگ عبادت کرتے ہیں اس رات کو قبرستان بھی بہت لوگ جاتے ہیں سرکار دو عالم سوسم بھی قبرستان گئے تھے اور جو قبرستان میں مدفونین ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے حکومتوں کو چاہیے کہ قبرستان میں روشنی کا معقول وہ اتضام کریں تاکہ آنے جانے والوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو جس کے لیے ممکن ہو صحت اجازت دے طاقت دے تو وہ چودہ پندرہ شابان کو دو روزہ رکھے دو نہیں رکھ سکتا تو کم از کم ایک روزہ رکھے اس طرح کی عمل کرنے کے لیے یہ رات ملی ہے اور یقین پوری پوری رات لوگ پروگرام ٹیلیویشن پر بھی چلا کر کے لوگ کو مائل کرتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ مغرب کے غروب سے لے کر تلو فجر تک آسمان اوپر سے آواز آتی ہے ہے کوئی مجھ سے معافی چل چانے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی طالب دعا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں کوئی اچھی رزق چاہتا ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اس کو رزق دے دوں کوئی محتاجی سے بچنے کے لیے دعا مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو دے دوں تو یہ رات زائے نہیں کرنی چاہیے یہ رات عبادت کرتے ہوئے گزارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس رات اور اس رات سے پہلے بھی اور اس رات کے بعد بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے جو گناہ کیے یہ ہماری کوتہ ہی ہے ہم نے استاد کا دبلی کیا ہماری کوتہ ہی ہے ہم نے ماں باپ کا دبلی کیا یہ ہماری کوتہ ہی ہے لیکن اب تیری بھارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں گناہوں سے معافی چاہتے ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں اچھا رزق عطا فرما ہمارے ماں باپ سب کو صحت دے کسی کو محتاج نہ کر اور اچھی پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پیری توبہ قبول ہو